امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاشان خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلوں میں دو میاں بیوی رات پر جگڑا کرتے رہے صبح کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کر جگڑے کا سبب دریافت فرمایا شوہر نے عرض کیا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ میں کیا کروں نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی یہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جگڑا کرنے لگی پھر بات بڑھ گئی اور رات پر لڑائی ہوتی رہی آپ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا کہ دیکھ میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سے جواب دینا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت تیرا نام یہ ہے تیرے باپ کا نام یہ ہے عورت نے کہا کہ بلکل ٹھیک ٹھیک آپ نے بتایا پھر آپ نے فرمایا کہ اے عورت تُو یاد کر تُو زنہ کاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تُو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی جب دردے ساتھ شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لے پیٹ کر تُو نے میدان میں ڈال دیا اتفاق سے ایک کتہ اس بچے کے پاس آیا تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے اس بچے کے زخم پر پٹی باندھی پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اس کے بعد اس بچے کے تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی کیا یہ واقعہ سچ ہے عورت نے کہا کہ ہاں اے امیر الممنیت رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اے مرد تُو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا اس کے بعد امیر الممنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے تم دونوں اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا موسیقی